راہل گاندی نے رافیل ڈیل کو لے کر ایک بار پھر موڈی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے راہل گاندی نے ایک خبر کو آدھار بنا کے دعویٰ کیا ہے کہ رافیل کے لیے بھارت کے خزانے سے پیسے چُرائے گئے کانگریس کے پوروہ دکش راہل گاندی نے ایک بار پھر مریند موڈی سرکار پر نشانہ ساتھا ایک خبر کے آدھار پر اپنے اوفیشل ایکاؤنٹ سے ٹوئٹ کرتے ہوئے راہل گاندی کو دسمبر 2018 میں خارج کیا تھا ساتھی کہا تھا کہ اسے اس پہ کچھ غلط نظر نہیں آیا حالکہ اس کے بعد بھی راجنیتک دوشہ روپن کا دور جاری ہے تدکالین کانگریس صدیقش راہل گاندی نے 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں رافیل سودے میں رشوت کے آروپ لگائے تھے اور اسے چناؤی مدہ بنایا تھے پردان منتری نریند موڈی کے اگوائی میں بی جے پی نے وپکش پہ برشتہ چار کے بے گنیاد آروپ لگا کا دیش اس سے سمجھوتا کرنے کا الزام لگایا ساتھی کہا کہ فرانسیسی ویمان بھارتی وائی حسینہ کی شمتاؤں کو کئی گناہ بڑھائیں گے ادھکتہ راجنیتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ راہل گاندی کے آروپ مدداتاؤں کو اپنی اور نہیں کیس سکے اور بی جے پی ندرت والا انڈی اے بڑے جنادیش کے ساتھ کندر میں واپس آیا رفیل ویمانوں کو آسمان میں ان کی بہترین شمتہ اور لکش کا سٹیک نشانہ ساتھنے کے لیے جانا جاتا ہے قریب تئیس سال پہلے روس نے سکوئی ویمانوں کی خرید کے بعد بھارت نے پہلی بار لڑاکو ویمانوں کی اتنی بڑی کھیپ خریدی ان ویمانوں کو الگ الگ قسم کے اور الگ الگ مارک شمتہ والے ہتھیاروں سے بلیس کیا جا سکتا ہے ترون کالرہ ٹوٹل نیوز دل لی